اللہ علیہ وسلم مرتضیٰ کی ضرورتiat آئیے کہ زمانے کو پھر سے موسیٰ قاظم کی عظمت کی ضرورت ہے آئیے کہ زمانہ پھر سے رضا میں چھپی ہوئی خدا کی رضا دے کی آئیے کہ زمانے کو تقیق تقویر کی ضرورت ہے آئیے کہ زمانے کو نقیقی نفاست کی ضرورت ہے آئیے کہ زمانے کو اسپری کی خیبت کی ضرورت ہے آئیے کہ زمانے کو عباس کے جلال کی ضرورت ہے آئیے کہ زمانے کو پھر سے اکبر کے جمال کی ضرورت ہے آئیے کہ زمانے کو قاسم سے بے مثال کی ضرورت ہے آئیے کہ زمانے کو پھر سے اسرہ کے کمال کی ضرورت ہے بانیاں کا پرخلوص تقلق نظر میں آز لگر ہر چہرہ جات مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور سے ناظرین و ذاکرین و حاضرین کی ڈیوٹیاں میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور سے جتنے ہاتھ اس عزت والی دہلیس سے مانگنے کے لیے آئے ہیں تم میں سے کوئی سالی تعامل نہ لوگے بہت ساری دعائیں میں رضمے ہیں مالی مول تمام دعائیں مستجاب فرمائیں سروازین پڑھیں اور ایسی پڑھیں دعائیں ساری مستجاب ہوں مالک بوجی کی زوجہ اور اگر کی بیٹی کے درجات بلد فرمائیں اور ان کو صرفتہ درستی عطا فرمائیں اجازت ہے رشو میں میں کیونکہ اس گھر کے ساتھ پیار بڑا تھا جتنا پیار دیر تھا ہوتا نہیں انتظار دیا تھا ماشاءاللہ سے جتنے بندے آپ نے سنے ہیں میں نے کہتے نہیں سنے تو میں چاہوں گا کہ جتنے دیر میں مرمبا مسلح پر کھڑا ہوں کوشش کرتی ہاتھ بان کریں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اجازت ہے جب میں تو شروع کیا جائے اللہ کے بابرکت کلام میں اللہ رشاہت فرمائے فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے بچے بچے کو تمہین یاد ہے وقت ہی نہیں ہے کہ تمہین کی جائے وہ اس قرآن ملائکت یا مریم آم کہ اے مریم این اللہ استفاد کا اللہ نے آپ کو چھن لیا اللہ نے آپ کو چھن لیا و تسرکا اور پاک کیا وہ استفاد کا پھر دوبارہ چھنا اللہ مسائل عالمی اور پھر آپ کو عورتوں میں مصطفیٰ بنایا کٹ بیٹھے ہو میرے بار سے جتنے بیٹھے ہو سوال لکھ بیٹھے ہو کم ہونا کوئی ہے میں نے کم ظرف ہونا ہے ہم نے آپ کو چھنا پھر پاک کیا پاک کرنے کے بعد پھر چھنا اور پھر آپ کو عورتوں میں سے مصطفیٰ ہوایا تو آئیں وارد آئیں علاقی میں دست بزستہ پوچھتے ہیں کہ مالک آپ نے مریم کو دو بار چھو ایک ہی بار چھو لیتے دو بار چھو چھنا اب آگے پر پر دکھا رہے ہیں نہیں پہلے عورتوں میں چھنا پھر بدولوں میں سے چھنا سمجھا رہے ہیں مریم دارش کی پہلے عورتوں میں سے چھنا پھر بدولوں میں سے چھنا خدا نے عورتوں کے اندر اختہی ایک رکھا عورت نبی نہیں ہوتی عورت نفور نہیں ہوتی عورت امام نہیں ہوتی عورت پھر بدول ہوتی ہے اللہ کی پوری قائلات کے اندر اس نے صرف دو بطولے رکھی ہیں ایک ہے بطولے کبرا اور ایک ہے بطولے صغرا جو بطولے کبرا ہے وہ محمد کی بیٹی ہے اور جو بطولے صغرا ہے وہ عیسیٰ کی ماں ہے اب سمانہ اعداد کرے گا کہ جو مریم صدیوں پہلے آئی وہ چھوٹی بطول کیا سے ہو گئی اور جو پیپی برس و مات آئی وہ پڑی بطول کیا سے ہو گئی میں تنیر عشق وگری جنہیں جا رہا ہوں جسے ایک بطول ماں کہے وہ چھوٹی بطول ہوتی ہے جسے ایشانہ بطول ماں کہے وہ پڑی بطول سبحانہ حیدی حیدی آپ کے سن دیگر آپ سلامتہ جسے ایک بطول ماں چھوٹی بطول ہوتی ہے لغت میں بطول کا مطلب کیا وہ بطول جو خالق سے تعلق توڑے نہ مخلوق کے ساتھ چوڑے نہ وہ مخلوق جو خالق کے ساتھ تعلق توڑے نہ دنیا کے ساتھ تعلق چوڑے نہ وہ ماں ادراکمہ لے رضو القدر اور تمہیں کیا پتہ بطول کیا ہے بطول کی شخص یہ ہے خالق سے تعلق توڑے نہ مخلوق سے چوڑے نہ وہ خالق سے تعلق چوڑ کے انیق لو جہوکے پھر بھی بطول آئے اللہ نے بطول سمرا مریم کی شادی نہیں بغیر شوکر کی بغیر شادی کی اللہ نے بے دارتا کی بہت بڑی عزبت اکی مالک بی بی فرشتہ آتے کہتا ہے بی بی اللہ کو حکم واللہ آپ سے ایک بیٹا دے گا بی بی نے کہا مجھے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ اب تک مجھے کسی بشر نے چھوڑا لے تو فرشتہ نے کہا جو آ رہا ہے وہ اللہ کا عامل ہے زیادہ کہہ رہے میں جانبے کبر سے نہیں بچے بچے کو باقی آیا جانبی عیسیٰ کی پدائش کا وقت قریب آئے جانبی مریم اللہ کے گھر کے دروازے کی قریب گئی سوچا بچہ بغیر باپ کے ہے اللہ کے گھر میں پیدا کرو گی حکم خدا وقت بھی آیا بلکہ پاہر نکل چا فرمایا کیوں نکلوں فرمایا یہ اعبادت خانہ ہے بچہ خانہ میں کتنی بڑی عظمتوں کی مالک بی بی تھی خدا نے اپنے دروازے پہ روک لی چا اپنے دروازے کے اندر نہیں آ رہی کیا اب مجھے نہیں پتا کون بندہ سوچے گا کون بندہ سمجھے گا اور کون بندہ بولے گا جہ اللہ کی بطول بی بی تھی جسے اللہ نے اپنے در کے دروازے کے اوپر روک لی چا آم بکہ میں تجھے ایک اللہ کی ایک وطول بتاتے ہیں جو اپنے دھر میں بیٹھی ہے فدد فدد جبریل وآلہ آن اور جبیل وزمین پہ آکے کہتے ہیں بی بی اللہ بلا رہا ہے بی بی کی آوازیں کیوں بلا رہا ہے بی بی کی آوازیں کیوں بلا رہا ہے رشتر نے کہا اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر میں آؤ میری امانت دنیا کے حوالے کر بیپ نے کہا میں اللہ کے گھر نہ آئی ہوئی تو جا ہوگا پرشتہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا جلتی کر اللہ کے گھر میں آجا میں تو اللہ کے گھر چل کے تری حویلی میں آجائے خدا کا گھر چل جائے تری حویلی میں آجائے شادی کیوں نہیں ہوئی جنابِ بریم جی جب ہم نے علمانستان میں یہ سوال رکھا تو ہم تک یہ جواب آیا کہ جب اس دور میں دوسرا مسئول کوئی نہیں میرے خیال نے دو ہزار تئیس تک اسے ایک سو چودہ بار اکتر سوال تک بھی جہی جواب اللہ نے دی جا ہے جنابِ بریم کے شادی اس لیے نہیں ہوئی اس دور کے اندر دوسرا مسئول نہیں تھا میں نے بڑے خوبصورت چہروں کے اندر اس بارگاہ کے اندر یہ دور دیوار سے سوال دکھ لے جا رہا ہوں تو نے کہا کہ شادی اس لیے نہیں ہوئی دوسرا مسئول کوئی نہیں تھا میں بھجتا ہوں مسئول بناتا کون ہے جب اللہ ہی مسئول بناتا ہے تو اللہ نے مرجم کے لے دوسرا مسئول کیوں نہیں بناتا بھجتا دو نقصان ہو گئے ایک تو فطرت ایک قلون پھٹا ہو گئے کہ بغیر باپ کے بیٹا دینا پڑے دوسرا آج عیسائی مدد وجود میں آ گیا جو عیسائی مدد اللہ کا بیٹا کہہ رہا یہ دو نقصان خدا کی خیال نہیں تھے کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ میرے جو دو نقصان ہوں تو ان دو نقصانوں سے بچنے کی یہ بہتر تھا کہ ایک مظہوم پیدا کر دیا جاتا ایک مظہوم خالف کر دیا جاتا مرجم کیوں سے شادی کر دیا جاتی نہ کونفیترل کا قانون ٹوٹتا نہ آج عیسائی مدد وجود میں آتا لیکن جب ہم نے بات جاہی علاقی میں ہاتھ بات کے اللہ سے پوچھا کہ آپ نے جناب مرجم جلیے دوسرا مسئول پیدا چونے کیا آجب نہیں کہ آبادے پروتگار آئے میں بنا بیتا تھا مریم کو بطول مریم کو کر بیتا تھا بطول اگر میں دوسرا مسئول بناتا مریم کے ساتھ اس کی شادی کرتا کل کو وہ مسئول کہتا میں بھی بطول کا شوہر ہوں میں بھی بطول کا حقم ہوں میرے گھر میں بھی بطول رہتی ہے اس طرح وہ مسئول علی کے پڑا پڑا جاتا خدا نے کام نے دو نقصان پڑا پڑا جنگلوں کا علی کی پڑا پڑی میں اچھا یوں بھی ہاتھوں کو بات کریے کہ میں اس سے بڑا جملہ آپ کے حوالے کرنا جارہا ہوں مجھے بھی پتا یہ جملہ دیلوں پہ اُترے گا یہ سروں سے گدرے گا جو اللہ علی کی پڑا پڑی نبیوں میں بات کرتا اس لی کا تاتھ پک کے کبھیوں میں کیسے کرے گا تو بی بی آگئی اللہ کے گھر کے دیوار کی قریب آگئی اللہ کے ایک گھر سے اللہ نے اپنی بطول بی بی کو واپس کیا اور یہاں کعبے کی باہر آکے جنالل سینجدہ نے دیوار کی اوپر ہاتھ رکھا کعبے کی دیوار شکل شہدادی اندر چلے گئے دیوار تمہارا بند ہو گاؤں کا مہولہ میرا اپنا علاقہ ہے میں یہاں کے دستور اور قرون جانتا یہاں گاؤں میں سے کوئی ایک عورت قائب ہو جائے گاؤں میں وابا ہو جائے تین دن تین راتیں میری شہدادی اللہ کے گھر میں مہمان بن کے رہے مجھے ان تین دن تین راتوں میں کوئی ایک بندہ بتاؤں جو کہے کہ ابو طالب اپنی زوجہ کوئی پھونڈ نہیں گئے تین دن تین راتیں آشد بھائی بھائی آسف تین دن تین راتیں رئیس سے مکہ کی بوجہ اتنے بڑے گھر کی بہو تین دن تین راتیں اپنے گھر میں نہیں آئی لوگ پریشان ہو گئے لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یا یہ بی بی جانا بھی چاپسی اس گھر کے دروازے کے تالے کی چاپی بھی اس بی بی کے پاس تھی یہ بی بی چاپسی تو یہ دروازے سے جا سکتی تھی لیکن یہ بی بی دروازے سے نہیں گئی اس بی بی نے دیوان سے جانا بنافق کنجا آخر تین دن گزر گئے ہیں یہ بی بی اندر کر جا رہی ہے آخر اندر ہو جا رہا ہے یہ بی بی باہر آ جونے رہی آخر اندر ہو جا رہا ہے یہ لوگوں نے پیسلہ کیا یہ اکندے ہو کے ابو طالب کے دروازے پہ انہوں نے ابو طالب کے دروازے کو دستک دی ابو طالب نے دروازہ کھوزا سامنے مکہ کے کافر کھڑے ہوئے تھے بکہ کے کافروں نے رہی سے بکہ سے کہا اے رہی سے بکہ اے مطلب نیشہ کھڑا تیری دوچہ وہ ہم نے صرف سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے وہ اللہ کے گھر کی دیوان کی قریب گئی ہے دیوان پھڑی ہے تیری دوچہ اندر چلی گئی وہ دیوان دوبارہ پڑ ہو گئی سرم پتا کر کے بتا رہے اندر ہو جا رہا ہے وہ بی بی اندر کر جا رہی ہے ابو طالب نے دروازہ پڑ گیا دروازہ پڑ کر کے کام مجھے پوچھنے جو ہے یا بلانے والے کو پتا یا جانے والے کو رہا حیدری آپ صرف یا بلانے والے کو پتا یا جانے والے کو پتا مبتہ کے کافر مجود ہوئے مجھے اس کے سمرے میں آئی کہ جس کے سامنے وہ طالب دروازہ پڑ کر دیں اس کے پاس مجود سے کے علاوہ کچھ نہیں رہتا اب پریشانی میں مزید ہی باپا پہلے اندر ایک امیت تھی ابو طالب کے پاس جائے میں پتا چل جائے کہ اندر ہو جا رہا ہے لیکن اب تو ابو طالب نے دروازہ پڑ کر دیں اب کرے تو کیا کرے کہ چیلی بڑھتی جا رہی ہے سوچ بڑھتی جا رہی ہے پریشانی بڑھ رہی ہے آخر اندر ہو جا رہا ہے یہ بی بی اندر گئی چیو ہے یہ بی بی اندر کیا رہی ہے دیوار پھڑی کیوں ہے پھڑنے کی بات دیوار دوبارہ ملچو رہی ہے آخر ان کو اپنے خدا یاد آئے جو لاکھ کے ماننے والے تھے وہ لاکھ کے پاس گئے جو منعاف کے ماننے والے تھے وہ منعاف کے پاس گئے جو غزہ کے ماننے والے تھے وہ غزہ کے پاس گئے جب کچھ نہ پنا تو مکہ کے سرداروں نے فیصلہ کیا یہ کٹھے ہوتے ایک جھرگے کے رہنگر بیٹھے جھرگے کے اندر مکہ کے کافروں نے فیصلہ کیا کہ اب بات جو ہے وہ سر سے گزر چکی ہے اب ہم ابو طالب کے حویرے پہ نہیں جائیں گے اب ہم خود خدا کے دروازے پہ جائیں گے ہم مکہ کے جاندر جا کے کافر کے دروازے کو کھڑکتائیں گے پھر ہم دیکھیں گے بی بی اندر کر جارہی ہے مکہ کے کافروں نے فیصلہ کیا یہ کٹھے ہوتے اللہ کے گھر کے دروازے کے قریب آئے انہوں نے اللہ کے گھر کے دروازے کے اوپر تستک دی اب میں چہرہ پڑھوں گا کون کونڈا علی سے عیشق کرتا ہے انہوں نے دروازے کے اوپر تستک دی اللہ کے دروازے پہ جائیں گے دروازہ کھول بی بی کی آوازہی میرے ازرا تُو نے دیوار سے بلایا تھا واپس دروازے جو بھیج رہا ہے اللہ کے دروازے پہلی پار یہ میرے دروازے پر تستک دینے آئے ہیں جلدی کر دروازہ کھول انہیں علی دکھا تاکہ میں دنیا کو بتاؤں جب میرے دروازے پہ تستک دوں گے اندر سے جلی نہیں آئے گا اندر سے علی نہیں آئے گا جب بھی میرے دروازے اندر سے جلی نہیں آئے گا اندر سے علی نہیں آئے گا آزندہ سلامت رہے یہ شانتی ابو طالب کی بیٹے علی کی اور جو اتنی شانت کا مالک تھا اس کی بیٹی آن بازاروں میں چادر مانتی مانتو اندر سے تو سلامت اتنے بڑے علی کی بیٹی چلی میرے دروازے پہتے ہیں تم نے زمان میں میں امیر علی کا ذکر سنا ہے علی کی غربت پہ ایک ہی جملہ پڑھوں گا انی کائنات کا واحد غریب ہے جس کی بیٹیوں کے ہاتھ امد نے جھوپا بھائیں اجروک من اللہ اجروک من اللہ اجروک من اللہ چار منحال بزرین تاریخ میں بیا سلطہین کیجئے گا ان میں سے ایک منحال تھا منحال کوفی یہ کوفے سے سجاد مولا کا سلام کرنے آئے اس نے آکے مولا کا سلام کیا مولا کی آنکھوں کی طرف دیکھا بڑے عدب کے ساتھ کھڑے ہوگی کہتے ہیں مولا سنا ہے کربلا میں بڑا ظلم ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں ہاں منحال کربلا بڑی مشکل ہوگی کہتے ہیں مولا میں پوچھ سکتا ہوں اس سب سے بڑا درد ہوتا جی ایک ماری دیر میرے چوتھے مولا نے روح کے فرماتے ہیں منحال شان کہتے ہیں مولا میرے سنا ہے کاسا زندہ تھا گھوڑے دوڑ گئے تھے مولا فرماتے ہیں منحال سچ سنا کہتے ہیں مولا کوئی اس سے بڑا درد بھی تھا مولا فرماتے ہیں ہاں منحال شان کہتے ہیں مولا میں نے سنا ہے جس نے اکبر کو برچی ماری تھی اس نے مار کے سینے میں توڑ دی تھی مولا فرماتے ہیں تو نے سچ سنا کہتے ہیں مولا کوئی اس سے بڑا درد فرمائے شان کہتے ہیں مولا میں نے سنا ہے کہ جتنا لمبا کا دباس کا تھا اتنی چھوٹی قبر عباس کی بنی ہے مولا فرماتے ہیں میں نے ہاں تو نے سچ سنا کہتا مولا کو اس سے بڑا درد فرمائے شام کہتا مولا میں نے سنا ہے تیرہ سنر کے ایک کان سے دوسرے کان میں گزر گیا مولا فرماتے ہیں میں نے ہاں تو نے سچ سنا کہتا مولا کو اس سے بڑا درد فرماتے ہیں شام تڑک کے کہتا ہے مولا میں نے سنا ہے تیرہ زربوں کے ساتھ تیرا بابا مارا گیا اب کی بار سمجھانو مولا نے اپنی بسرد چھوڑی بسرد چھوڑ کی کہتے ہیں منہاتوں نے نمصاف نہیں کیا صرف تیرا دربوں کے ساتھ مارنے گیا لاکھوں مارنے والے تھے اکیلا مرنے والا تھا منہات سے نیزہ ملا اس نے نیزہ پارا جسے تیر ملا اس نے تیر مارا جسے تلوار ملی اس نے تلوار ماری جسے پچھنا ملا وہ کمینا پتھر اٹھا کے مارتا تھا جسے پتھر میں ملتے تھے وہ گارل و ریت اٹھا کے میرے غریب بابے کے زخموں پٹھا تھا کہتے ہیں مولا پھر میں اس نے پڑھا تھا گھتر آپ کے کہتے ہیں ہاں اشام اجراؤں کبھیل اللہ اجراؤں کبھیل اللہ کیا تھا مولا میں نے سنا اشام غریبہ خیموں کو آگ لگائی کیا تھا مولا میں نے سنا ہے اشام غریبہ خیموں کو آگ لگائی گی مولا فرماتے ہیں منحال تُو نے پھر سے انصاف نہیں کیا منحال سن یہ کمینہ دھوڑا لے کے میری کپھی کے خیمے میں آیا اس میں نیزے کی لوگ کے ساتھ میری ماں کے سر سے چادر اتاری تب ہی یہ ہاتھ سر پر اکتی تھی تب ہی وہ ہاتھ سر پر اکتی تھی کہتے ہیں مولا کوئی اس سے بڑا دند رو کے کہتے ہیں شاہ تڑھ کے کہتے ہیں مولا شاہ میں ہوا کیا تھا رو کے کہتے ہیں منحال وہ منصر میری آنکھ سے چاہتا ہے نہیں جب اگلے بلو معاش چال نہیں رہے تھے پچھلے بلو معاش رکھنے رہے تھے مولا فرماتے ہیں منحال یہ وہ مقام تھا جہاں پہ میری بوپی ذائنہ زمین پہ بیٹھ گئی رو کے کہتے ہیں مولا شاہ میں اور کیا ہوا مولا فرماتے ہیں منحال جب گلی میں دو طرف سے پتھر آئے رو رو کے کہتے ہیں میں علی کی بے کی ہوں مجھے پتھر نہ مارو لیکن جب چونک میں چاروں طرف سے پتھر آئے اپنا داروں پتھر رو رو کے کہتی تھی او مسلمانوں مجھے پتھر نہ مارو نحلو پناتو رسول او ہم دارے رسول کی بے دیا ہے او ہم محمد کی بے دیا ہے مولا کوئی اس سے بڑا قرد کیا تھا مولا فرماتے ہیں منحال جب پتھر چلے ہیں پتھر چلنے کے بعد کبھی نہ شمر رو رو کے کبھی نہ شمر کہتا تھا کوئی ایس کا ظلم کرو کہ زینب کو پتھروں سے زیادہ تکلیم ہو مولا فرماتے ہیں منحال یہ کبھی میں عباس کا سر لے گئے آئے اس میں عباس کے سر کو پکڑا اس میں ایک نصفی نہیں میری پڑھوں کو کسو انداز سے لیکن اس میں رسول عباس کی ایک کان سے دوسری کان میں گزاری نصفی کا گزرنا تھا علی کی بیٹی یا کبھی اس کیوار کے ساتھ علی کی بیٹی یا کبھی اس کیوار کے ساتھ رو رو کے کہتی تھی اوہ میرا اللہ کبھال ہے اللہ اوہ تیرا دین بچ گیا